سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو بڑی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں ان میں ایک تو وفاقی کابینہ میں جو رد و بدل کی خبریں ہیں اسد عمر صاحب جا چکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور جو خبریں تھی کابینہ میں تبدیلی کی تین چار دن پہلے جس کو گورنمنٹ نے فواد چودری صاحب نے ڈینائے کیا تھا وہ سچ ثابت ہونا شروع ہوئی اور فواد چودری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اسد عمر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے دوسری ایک وزارت کی پیشکش کی تھی جس پر میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں پارٹی کے ساتھ ہوں لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا جبکہ خبر آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا لگ مجھے یہ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جو عمران خان کے خیر خواہ تھے جو چیخ رہے تھے کہ ایکانومی بڑی بری حالت میں ہے پاکستان کی معیشت سے ہی سمت نہیں جا رہی اپنی ٹیم کو تبدیل کریں اسد عمر صاحب کو تبدیل کریں وہ شاید جو گفتگو تھی یا میں کہوں گا کہ وہ چیخیں جو تھی وہ عمران خان وزیراعظم پاکستان تک بلاخر پہنچ گئیں بیوروکریسی کے اور چند لوگوں کی حسار کو توڑتے ہوئے اور وزیراعظم نے بڑا رائٹلی یہ ایڈیسین کیا اور انہوں نے اپنی جو کیبنٹ ہے اس میری شفل اور اس کی ابتدا جناب اسد عمر سے لیکن اس میں کچھ چیزیں انہوں نے تیع کی بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اسد عمر صاحب وزارت سے علیدہ ہو رہے ہیں اسد عمر صاحب نے خود یہ ٹویٹ کیا غالباً یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہوگا کہ ان کی جو الہدگی ہے کابینہ سے اس کا اعلان بجائے اس کے کہ حکومت کی طرف سے کیا جا اور پھر یہ میڈیا کہے کہ جناب ان کو برطرف کر دیا گیا ہٹا دیا گیا اسد عمر صاحب غالباً ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جس میں انتہائی ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وزارت سے علیدہ کیا لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان کی قیادت پر بھی مکمل اعتماد اور یہ کہا کہ نیا پاکستان ضرور خان صاحب بنائیں گے اب ایکانومی کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ بہت بری ہو چکی تھی اور فگرز تو جو دیے جا رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے کچھ آپ کو تھوڑا سا میرے آپ کو ہوگا کہ کنسرن کتنے زیادہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کوسا بہت کم جو پاکستان کے ملکی جو ہمارے معاملات ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے کنفائن کر کے رکھا ہے صرف جو لیگل ایشیوز ہیں اور ایک طرح سے جو جوڈیشل ایکٹیوزن تھا اس کو تھوڑا سا انہوں نے وہ پابندی میں لے کے آئے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے الیکٹر گورنمنٹ ہے تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو چانس دینا چاہیے ایکانومی کی کیا صورتحال تھی دو دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ڈنر تھا ان کے عزاز میں تو وہاں پر جو انہوں نے ایکانومی کے بارے میں گفتگو کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کیا تھی اور اس کے حوالے سے کنسرن کیا تھے ذرا آپ سنیئے جو کیا کہا جسس آصف سعید خان خوصہ نے چیپ جسس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے اب انٹینسیو کیئر یونٹ جہاں پر مریض زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے کٹیگرائز کیا کہ پاکستان کی ایکانومی کی صورتحال یہ ہے اچھا یہ جو سارا اپیسوڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن پر ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں کسی بھی حکومت کا اپنے عوام کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ٹرسٹ کا ہوتا ہے عوام یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی بتایا جائے گا سچ بتایا جائے گا جھوٹ نہیں بولا جائے گا عمران خان صاحب جب وزیراعظم بنے ان کی جو ٹیم ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی یہ کنسرن تھے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نظریاتی نہیں ہیں جو مختلف پارٹیز سے سفر کرتے ہوئے اب کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم بنیں گے تو یہ اس میں آ گئے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی کیا جا رہا ہے جو ان کا نظریہ تھا اس سے ہٹ کے کیا جا رہا ہے جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ کابینہ کے اندر تبدیلی ہونی ہے تو دو جو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس نے تحریک انصاف کے ورکرز کو بڑا ہٹ کیا اور آج ہمیں سوشل میڈیا پر بھی وہ نظر آئی ہے چیز جس پر لوگوں نے یہ لکھا پوسٹ کیا اپنے وی لاغ بھی کیے کہ یہ اگر تبدیلی ہونی تھی تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورتی اب یہ تبدیلی ہونے جا رہی تھی تو خود عصد عمر صاحب نے اپنی یہ جو کابینہ کی ریشفلنگ کی جو بات تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑے ڈیسنٹ آدمی عصد عمر صاحب بڑے ریسپیکٹیبل ہیں بڑی ان کی عزت ہے پروفیشنل آدمی ہے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بھی اس طرح کی بات کریں گے ذرا سنیے جب ان سے یہ سوال کیا گیا چند دن پہلے تین چار دن پہلے کہ جناب آپ کی تبادلے کی خبر ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا میں یہیں پہ ہوں حالانکہ سب کو پتا تھا چیزیں چل رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی اب اس سے بھی زیادہ جو افسوسناک بات ہے یہ چار دن پہلے دو چینلز نے اس خبر کو بریک کیا سائملٹینیسلی آزر فاروق صاحب ہیں اے آر وائی کے انہوں نے اور ہمارے ریپورٹر ہیں اولا مرتضی صاحب بول نے دو چینلز نے یہ خبر دی آئی سے تین دن پہلے کہ کابینہ میرد تو بدل ہو رہا ہے اس پر سب سے پہلے تو دیکھیں جو فواد چودری صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا پرائی منسٹر صاحب نے ابھی جو ہے مجھے یہ پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو تقدیر کرنے کے بارے میں انفرمیشنز میڈیا پہ ہیں وہ ساری ڈس انفرمیشن ہے اور یہ ایک بڑا ہم نے یہ ٹرنٹ دیکھ ہے فرنکلی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات کرٹیکل گفتگو ہوتی ہے اس طرح کی خبریات اب یہ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں کیا سرائی سے اور آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور مجھے عمران خان صاحب نے یہ اطلاع دی ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب وزارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی فواد چودری کا نہ تعلق تحریک انصاف سے تھا نہ ہے نہ اس کے نظریے سے ہے گھاٹ گھاٹ کا انہوں نے پانی پی ہے مشرف کے پاؤں یہ دھوتے رہے زرداری کے یہ سپوکس پرسن تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے پوری ان کی ہسٹری ہم روزانہ بیان کرتے ہیں ہمیں کوئی ڈرور نہیں ہے ان سے کہ وہ وزیر اطلاع تو نشریات ہیں تو پتہ نہیں کیا ہم پر تیر چلا دیں گے جو سچ ہے جو سچ ہے وہ ہم بیان کریں گے دوسرا دیکھیں کس طرح یہ جو جو وہ ایک لیول آف ٹرس تھا جو کرشتہ تھا عوام کے ساتھ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ اس کا ستہ ناس کر دیا اس کو توڑ پھوڑ دیا سارے کا سارا اور یہ کس طرح پکے انداز میں جھوٹ بول رہے ہیں اب کسی کو کیا پتا عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا یا نہیں وہ تو نام لے دیا عمران خان کا اور بس کہہ دیا جو بھی کہنا تھا عمران خان کی فلوسفی تھی اس واقعے نے ایک اور چیز کو بھی اجاگر کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اداروں کو مضبوط بناوں گا ان کی فلوسفی یہ ہے پولٹیکل ان کا جو منفیسٹو تھا الیکشن کا وہ یہ تھا سیاعت نہیں ہم اداروں کو مضبوط بنائیں گے اور میں نے دیکھا کہ چیف جسس ثابت چیف جسس اور پاکستان ساکب نصار صاحب نے پیمرہ ایک مضبوط ادارہ بنانے کے لیے اس کے قوانین میں تبدیلیاں کی اور وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ انہوں نے کہا چیئرمن کو تینات کیا جاتا ہے بہت اتراز ذات بھی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایک انڈیپینڈنٹ شخص کو ہم دیتے ہیں پروفیشنل آدمی کو سلیم صاحب ایک بہت اچھی آدمی ہے جو پیمرہ کے چیئرمن جب یہ خبر چلی تو آپ کو پتہ ہے اس خبر پر پیمرہ نے نوٹسز جاری کیے نوٹسز جاری کیے بول کو اور ای آر وائی کو کہ جناب آپ نے یہ جھوٹی خبر جاری کی ہے اس سے پہلے بھی جو کابینہ میں اختلافات کی خبریں ہیں جو فواد چودری کے اپنے اپنے کنڈک کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے خبریں ہیں اس پر بھی ہمیں نوٹسز بھیجتے رہے اب میرا سوال کے ہے پیمرہ پیمرہ سے کہ جناب اب یہ تو خبر سچی ہوگی اب کس کو آپ نوٹس دیں گے فواد چودری کو نوٹس دیں گے کس کی کمپلینٹ پر آپ نے یہ کیا کس قدر شرم کی یہ بات ہے کہ جس ادارے کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈیپینڈنٹ چاہتی ہے تھی جس ادارے کو پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ کٹ پتلیوں کی طرح وزارت اطلاع تو نشریات ان کو نچا رہی ہے یہ سوچنا چاہیے پیمرہ کو ہم ہم تو چاہتے ہیں کہ پیمرہ طاقتور ریگولیٹر کی حصیت سے سامنے آئے اور تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے اور جو بھی کہیں لائن کروس کرتا ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق وہ پیش آئے نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے یہ جو چینلز پر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو بات آتی ہے اس کو روکے لیکن یہاں پر تو یہ پتا چلا کہ وہ تو وزیر اطلاع تو نشریات کے ہاتھوں ناچ رہے ہیں کٹ پتلی ہیں کیا آج اس ادارے کا وقار ہے مجھے بتائیں کتنی کون سی انڈیپینڈنٹس ہے پیمرہ میں کہ یہ ثابت ہوگیا آپ کہ کوئی کسی نے کہہ دیا آپ کو تو آپ نے اس کی بنیاد پر اٹھا کے چینلز کو لاکھوں روپے جرمانے اور آپ ان کو حراس کر رہے ہیں تو یہ جو ادارہ ہے کیا یہ حراسمنٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور وزیر اطلاع تو یہ ویجن ہے عمران خان کا جس کو فواد چودری پورا کر رہے ہیں بطور وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات پہلے ٹی وی کا بھٹا بٹھایا وہ بچارے روزانہ اپنی پریس لیز بھیجتے ہیں پینچنر رو رہے ہیں وہاں پہ دوسرے رو رہے ہیں سب سارے کے سارے یہ رو رہے ہیں کہ ستیہ ناز کر دی اور اب پھر یہ اس اب پیمرہ کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو حراس کرنے کے لیے کل بھی ہم نے یہ پروگرام کیا تھا کہ جنلسٹوں کو حراس مت کریں کوئی بھی ادارہ جنلسٹوں یہ فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کے آئین میں یہ اختیار ہے لوگوں کو یہ ان کا رائٹ ہے ہر آدمی کو اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ آئین یہ پاکستان کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ یہ جو حسد عمر صاحب ابھی اور کئی وزیروں نے جانا ہے جن کے بارے بھی اطلاعات آ رہی ہیں حسد عمر صاحب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ابھی ایک اور چلے ابھی میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر صاحب ایئر وائی کے ریپورٹر انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کو امکان ہے وزیر خزانہ بنانے کا اچھا اب یہ سپیکولیشن ہے ساری کی ساری لیکن تھوڑی سی جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ جو حفیظ شیخ کا نام ہے نا یہ کیا ہے یہ جناب فواد چودری صاحب دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو حفیظ شیخ صاحب کو بنوانا چاہتے ہیں یا رکوانا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ انفرمیشن جو دی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے فواد چودری صاحب یہ انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ چلا دیو حفیظ شیخ صاحب بن جانگے ہو سکتا ہے وہ بن رہے ہو مجھے نہیں پتا تھا لیکن یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ بنوانے کے لیے واقعی ان کا فیصلہ ہو گیا انہوں نے بننا تھا اور خبر دے رہے تھے یا ان کو رکوانے کے لیے یہ خبر ریلیز کی جاری ہے کہ جو ان کے خلاف لوبیز ہیں وہ آ جائیں میدان میں اور بس ان کو رکوا دیں اب یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے کام نہیں ہے یہ کام آپ کے نہیں ہے فواد صاحب یہ کوئی مشرف کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ کوئی اور گورنمنٹ نہیں ہے لوگوں نے ووٹ دی ہیں ایک تبدیلی کے لیے اور عمران خان اور طرح کا آدمی ہے ٹولرٹ کرتا ہے بہت زیادہ آپ کی ہر چیز کو ٹولرٹ کیا ہے لیکن کسی بلیک میلنگ میں آنے والے نہیں ہیں نمبر گیم بہت ٹائٹ رکھی ہوئی ہے ان کو لیکن وہ تو اپنے الائز کے ساتھ بھی کھل کے سامنے آگئے ہیں میں ابھی پٹیاں دیکھ رہا تھا چودری شجاعت صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کہ مونے سلائی کی جگہ سالک کو جو چودری سالک جو ان کے صاحب زادے ہیں ان کو وزیر بنانا یہ کوئی بات نہیں ہے مونے سلائی بن سکتے ہیں جس سے مجھے لگا کہ شاید جو الائز کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں تحریک کافلی یہ چاہتی ہے کہ مونے صاحب بنے وزیر اور دوسری طرف سے کسی وجہ سے کوئی ریزیسنس ہوگی تو لیکن آپ اس سے دیکھیں کہ عمران خان بلیک میل نہیں ہو رہا کتہ ہی طور پر کسی سے بھی اس نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کر دیا لیکن عمران خان کا نام لے کے کیونکہ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے وہ ناویز پرائم منسٹر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً آٹس یا نو وزراہ ہیں جن کے میک میں ریشفل جن کے جن کے پورٹ فولیوز چینج ہوں گے اور یہ چیز جب آگے بڑے گی تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ بھی چل جائے گا لیکن جو ٹیم ہے سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس وقت جو تحریک انصاف کی ہے جو تحریک انصاف کے ورکرز بھی جس کو فیس کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ تبدیلی کے لیے سفر شروع کیا اور بہت زیادہ انگریزی کی سفرنگ بھی کی انہوں نے بچاروں نے فیس تو وہ اب ان کی ایکسیسی نہیں ہے یہ جو حسار ایک کھڑا ہوا سیکیورٹی کے نام پر وہ ان کو ان کے نزدیک جانے ہی نہیں دیتا کسی آدمی کو اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن حالات اور وقت کی پیداوار تھے انہوں نے آکے پورے کا پورا سارے حصے کو کور کر لیا تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ جو کیابنٹ ریشفلنگ کی جو بات ہے اس نے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ اس وقت رانہ صاحب یہ 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 ایشوز بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جی سمی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب نے آئے اگست میں اقتدار سنبھالا اور اب تقریباً آٹھ مہینے بعد آج اٹھارہ اپریل ہے اٹھارہ اگست کوئی شاید وہ پرائم منسٹر بنے تھے آٹھ مہینے بعد انہوں نے کابینہ میں رد و بدل کا آغاز کیا ابھی جو آپ نے بات بتائی اسد عمر صاحب کے بارے میں بلا شبہ ایک بڑا محذب طریقہ ہے کسی کو ہٹانے کا جو اس میں اختیار کیا گیا لیکن بات سیدھی سی ہے کہ وزیر آزم ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ جی آپ سے وزارت خزانہ لینا چاہتے ہیں اب یہ جو فواد کو آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں پیمرہ بنا تھا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ اس وقت بھی وزارت اطلاعات کا پیمرہ میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے فواد چودری صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ جو اس طرح کے خودمختار ادارے ہیں ان کا بھی ستیہ ناس کرنا شروع کر دیا ہے اب پیمرہ کی کریڈیبلیٹی پہ کتنا بڑا سوالیا نشان ہے اب وزیر اطلاعات و نشریات کوئی بھی حکومت کے بحاف پہ بات کریں گے سمیہ صاحب کہ جی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے تو ان کی بات پر کون اعتبار کرے گا انہوں نے دو بڑے چینلز کو نوٹس دیئے کہ جی آپ نے غلط خبر نشر کی اور وہ نوٹس سو فیصد وزیر اطلاعات کے کہنے پر دیئے گئے اس کے بعد وہ خبر سچ ثابت ہو گئی تو وزیر اطلاعات نے پیمرہ کو کہاں لاکھڑا کیا ان کی کریڈیبلیٹی کو کتنا نقصان پہنچایا اب کیا پیمرہ جو ہے وہ اسی طرح ان کے لیے استعمال ہوتا رہے گا بس بات سیدھی سی ہے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ صاحب جو ہیں انہیں فواد چودری صاحب نے تو چیئرمن نہیں بنایا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو کی خودمختاری کا خیال کریں اس کی ازادی کا خیال کریں اور یہ اس طرح کا اثر اور سوک جو ہے وہ قبول نہ کریں بالکل باقی یہ جو آپ نے سمید صاحب بات کیا نا افوائیں مختلف یہ چلاتے رہتے ہیں اور ابھی ابھی تک آج کے دن تک یہ آٹھ نو وزراء کی آپ نے بات کی ہے نا جو آپ نے کہتایا کہ حفیظ شیخ صاحب کا نام فواد چودری صاحب نے لیگ کیا تو یہ حفیظ شیخ صاحب سے ان کی کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے کہ بھی کسی بندے کو نہ لانا ہو تو وہ ویسے بات یہ ہے کہ اب ان کے لیگ کرنے پر کون اعتبار کرے گا بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آج بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شایدین کا کلمدان بھی تبدیل کیا جا رہا ہے چلیں وہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چل جائے گا کہ وہ کلمدان تبدیل ہوتا ہے یعنی لیکن ایک اور دوسرا علینا جو اہم ایشو تھا وہ میں اس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں آج کئی جانے ضائع ہوئی اور یہ کوسٹل ہائیوے پر یہ ہوا دہشت گردی کا واقعہ میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آہ چند دن پہلے آج سترہ تاریخ ہے چند دن پہلے قالباً یہ دو ہفتوں پہلے کوئی بات تھے جب آہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آہ اس حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر کوئی کاروائی کر سکتا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آہ پندرہ سے بیس یا سولہ سے بیس کے درمیان اپریل میں یہ واردات ہو سکتی ہے یہ ایک انٹیلیجنس ریپورٹ ہے ذرا سن لیں شاہ محمود قریشی نے کہا کیا تھا پاکستان پر ایک اور جہاریت کا امکان ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق سولہ سے بیس اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں آج اٹھارہ تاریخ ہے تھانکس فر کریکشن رہی نا میں سترہ میں نے کہہ دیا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو گفتگو کی تھی آہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ انہی دنوں کے بیچ میں پاکستان میں دہشتگردی کی واردات ہو سکتی ہے وہ انٹیلیجنس ریپورٹ کریڈبل نکلی ہے بھارت پاکستان میں تباہی چاہتا ہے اور یہ واقعہ ہوا دہشتگردی کا یہ آہ میں اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے ظاہر ہے اتنا بڑا ملک ہے پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ برپور انداز میں تیار تھی لیکن جس طریقے سے یہ واردات ہوئی ہے ایک سڑک پر گاڑیوں کو روک کر بندوں کو نکال کر شہید کیا گیا جس میں سیویلین بھی تھے کچھ ہمارے جو سیویل جو ہمارے بحریہ کے کچھ ہلکار بھی تھے وہ شہید کیے گئے اس دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیونکہ یہ ہے وہ دہشتگردی جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس کا کشمیر کی جو تنظیمیں ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کشمیر میں جو تنظیمیں جو لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی لیکن کیونکہ امریکیوں کو خوش کرنا ہے کیونکہ بھارت کو خوش کرنا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا پورا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو پولیٹک آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل پروگرام ہے اور اس کی طرف ہم جائیں گے تو بہت ساری چیزوں کو فورن پولیسی میں جو ہمارے ایشیوز ہیں ان پر کمپرومائز کرنا پڑے گا فیٹف گریل ایسٹ آئی ایم ایف لون بیرونی ویسٹرن سرمایہ کاری اس میں آپ کو یہ کشمیر کے اوپر کمپرومائز یہ کروائیں گے آپ سے لیکن اصل جو ڈیشنل ایکشن پلان تھا وہ ان ملیٹنٹس کے خلاف تھا ابھی یہ پاکستان میں فرقہ واریت کی جنگ کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں ایتنسٹی کی بنیاد پر علاقائی بنیاد پر فسادات کرانا چاہتے ہیں اور اس میں انڈیا سب سے پہلے اس میں شریک ہے اور جو تمام جو بلوجستان کے اندر جو نیشنل مومنٹس کے نام پر جو بلوجستان میں پناہ ملتی ہے کبھی لندن میں پناہ ملتی ہے کبھی امریکن یونیورسٹیز جو ہیں امریکن کانگرسمن ان سے ملتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل جو بلوجستان ہیں ان کے لیے خاص طور پر ریایت وہ کسی اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں بلوجستان سے پیار ہے اس لیے کہ یہاں پر ان لوگوں کو بلا کے تو وہ جو ایک پروگرام ان کو کرنا چاہتے ہیں جو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ان کو اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے وہ مقصد ہے اب آپ یہ دیکھیں ذرا بجٹ دھا کے دیکھیں وائس آف امریکہ کا سندھی سندھی جو آہ لینگویج میں جو پروگرامز ہیں ان کے لیے کتنا وہ خرج کر رہے ہیں دیکھیں ذرا آپ ان کا کیا انٹرسٹ ہے وائس آف امریکہ کا سندھ میں کیا انٹرسٹ ہے بلوچی میں کیا انٹرسٹ ہے لیکن اس لینگویج میں وہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان در حقیقت اس چیز کو روکنے کے لیے ہے لیکن اس کے خلاف اتجاج کون کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بلین مارچ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامند نہیں ہم ہونے دیں گے اور ان کے اور دوسری طرف جو پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بریفنگ یا پارلیمانی لیڈرز کی اس میں بھی شرکت سے انکاری ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں ہم تو جناب اس کو اسمبلی میں آپ لے کیا ہے پھر جو ملٹری کوٹس ہیں وہ ملٹری کوٹس دہشت گردوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے یہ قتل و غارت کیے رضا ربانی ان کے لیے آنسو باتے ہیں پیپرز پارٹی ان کے لیے روتی ہے شاہد خاکان عباسی یہ کہتے ہیں جی ہم سے گورنمنٹ نے رابطہ نہیں کیا ایکسپائر ہو گیا اور وہ جو ساتھ کہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس اور نیب کو ملاتے ہیں کہ نیب پر جو کرپشن کے جو 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 معاملات ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے نیب کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کو ساتھ ملا لیتے ہیں یہ ہے وہ مسائل جو پاکستان کے جو ضرورت ہے پاکستان کی قوم کو آج بھی دیکھیں آپ جو بیانات آئے ہیں سیاستدانوں کے وہ کیا ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ دہشتگردی کو روکے لیکن اب نائن الیون کو دیکھیں امریکہ ایک پولیس سٹیٹ ہے وہاں پر بھی واقعہ ہو گیا برطانیہ میں کتنے دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں اسپین میں کتنے ہوتے ہیں نہیں رکھ سکتے بعض وقت یہ واقعات بڑی انتہائی سخت سیکیورٹی کی باوجود لیکن ایک واقعہ جو ہو جاتا ہے وہ ریپورٹ ہو جاتا ہے لیکن جو لا انفورسمنٹ سو واقعات روکتی ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوتے یہ بلوچستان کا واقعہ تو ہو گیا لیکن کل ہی پرسوں حیات آباد میں جو پانچ دہشتگرد تی ٹی پی کے مارے گئے وہ بھی تو کوئی واردات کرنے آئے تھے وہ واردات ناکام بنائی گئی تو لا انفورسمنٹ کام کر رہی ہے علینا مجھے لگتا بریک لینی ہے پھر اس کے بعد بات کریں آجنے پرگرام میں وقت ایک چھوڑ سی بریتے ہوئی داست جو ملک کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہوگی کیونکہ جو انٹیلیجنس ریپورٹ پہلے آئی جس کا ہمیں بتایا تھا جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خزانہ وزیر خارجہ نے وہ سچ ثابت ہوئی ہے کیونکہ اٹھارہ تاریخ کو ہونے والا یہ جو واقعہ یہ انہی تاریخوں میں ہیں جو تاریخ ہیں دو ہفتے قبل سولہ سے بیس کے درمیان انہوں نے کہا تھا بڑا ہمیں رہنے کی ضرورت ہے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واقعہ تو ایک ہو گیا لیکن پشاور میں ایک واقعہ ہوا دو دن پہلے جس میں پانچ دہشتگرد تھے ایک ہمارے جو اے اس آئی تھے کے پی کے پولیس کے وہ بھی شہید ہوئے اور وہاں پر وہ تحریک کے طالبان پاکستان چاہ تی ٹی پی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے وہ دہشتگرد تھے اور پھر اس گھر کو گرائے گیا اور اٹھارہ بائیس بیس بائیس گھنڈے تک وہ آپریشن جاری رہا تو دہشتگرد کی پتہ نہیں نہ جانے کتنی وہ وارداتیں ہیں جو وہ کرنے کیا پلان کرتے ہیں پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں کلبوشن جادیو کے جو نیٹورکس ہے وہ وہ افیکٹیولی ابھی تک کئی ایسے سیل ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو بھرپور انداز میں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو جو کچھ واقعہ تو روک جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں اس پر بیسیکلی جو میں جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان ملٹری کوٹس ان پر پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی حکومت پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ جس طرح وہ نیاب جن لوگوں کو کرپشن کے چارجز میں پکڑ رہی ہے ان کو یہ کہنا کہ یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہ درانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب کی لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہیں وہ کال ادم تنظیموں کا نام لے لے کہ کبھی انگریزی میں کبھی اردو میں اپنے جو وہ کہتے ہیں واشنگٹن جو چیزیں سننا چاہتا ہے یا ویسٹ جو چیزیں سننا چاہتا ہے وہ دے وانٹو بیکم ڈارلنگ آف تا ویسٹ یہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اور بالکل جس طرح آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جس میں اپوزیشن بہت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی پولیسیز غلط تھی بھئی جو ریکوائیڈ ریزلٹس تھے وہ نہیں نکل رہے تھے اس لیے انہوں نے کابینہ میں تبدیلی کی ہے یہ ان کا اختیار ہے پاکستان کے آئین اور قانون نے عمران خان صاحب کو یہ اختیار دیا ہے ان کا جو الیکشن ہے وہ پانچ سال تک کے لیے ہے تو پانچ سال وہ یہ سب کر سکتے ہیں کابینہ میں کسی کو لائیں کسی کو لے کے جائیں دوسری بات جو میں آہ ذکر تھوڑا سا جو آہ پاولیٹکس کی ہم آہ بات کر لیتے ہیں کہ آہ پاکستان کی جو آہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ جو کیابینٹ ریشفلنگ ہے اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو وہ رانہ صاحب اپنے الائز کا ہوگا اب آہ کاف لیگ کا اتحاد ہے آہ تحریک انصاف کے ساتھ تو اصولی طور پر تو اگر کاف لیگ کسی کو نومینٹ کرتی ہے تو تحریک انصاف کو چاہیے تو وہی کہ اسی شخص کو ہی وہ وزیر بنائیں کیونکہ وہ اگر وزارت کی سیٹ اگر کاف لیگ کے پاس ہے آہ یا ایم کیو ایم کے پاس ہے تو جو ان کا نومینی ہے اسی کو آپ کو وزیر بنانا پڑے گا جی سمیشہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت نہ صرف اپنے تحادیوں کی طرف سے بلکہ پارٹی کے اندر بھی یہ جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں اٹھایا کر رہے ہیں وہ ذرا کی تبدیلیاں کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر آزم اپنے جو ہے معاملات کو جو دیکھیں کابینہ ہوتی کیا ہے سمیشہ کابینہ ہوتی ہے صرف اس وقت تک یہ کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں جب تک انہیں وزیر آزم کا اعتماد حاصل ہو اب یہ تو عمران خان ہے کوئی اور وہ وزیر آزم ہوتے تو کہتے ہیں جی چلو توڑی چھوٹی یہ تو پھر بلا کر ان سے بات کرتے ہیں ہر ہفتے کارلاس کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ وزیر جو ہیں کچھ ڈلیور نہیں کر پائے ان کی کارکردگی ناکس ہے وہ ان کے کچھ کے میک میں بدل رہے ہیں کچھ کو ہٹا رہے ہیں تو اس پہ وویلہ تو کوئی نہیں اب دیکھیں بھٹو صاحب یہ سا آدمی انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن ان کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے تبدیل کر دیا پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب انہوں نے ابھی جو آج جو یہ واویلہ سارا ہے نا سمی صاحب بھٹو صاحب کے دور میں پنجاب میں چیف منسٹر کتنے بدلے گئے تھے آہ بلکل صحیح بات آہی ملک مراج خالد صاحب رامے صاحب خر صاحب تو سادق قریشی صاحب تو یہ چیزیں سیاستے ہیں اصل کپتان کا کام ہوتا ہے جو لیڈر ہے جس کو عوام نے ووٹ دیئے ہوتے ہیں عوام نے ووٹ دیئے عمران خان کو اور یہ ابھی جو اس طرح یہ خبر جو آ رہی ہے کہ وزیر سہت عمر قیانی صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی ہے تو یہ قوم کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ جو ان وزراء کے نام آ رہے ہیں چھٹی ہونے والوں کی فیرست میں ان کی کارکردگی کیا ہے عمر قیانی صاحب نے بھی کیا ڈیلیور کیا عوام کو سہت کے شعبے میں تو اگر اب عمران خان صفائی مہم پر نکل پڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس میں کاف لیگ کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کاف لیگ ان کے ابھی چوری شجات صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا انہوں نے لندن میں جو گفتگو کی انہوں نے کہا جی کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان کے قیادت پر ہمیں پورا اعتماد ہے وہ ایک اماندار دیانتدار آدمی اسی طریقے سے انہوں نے ان افواہوں کی بھی سختی سے تردید کی جو وزیر اعلی عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار ایک شریف آدمی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے صبح چلا رہے ہیں اور مسلم لی کاف کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہے تو بعض لوگ سمیل صاحب شوشے بھی چھوڑتے رہتے ہیں ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن دیکھیں اب راجہ جو یہ آمیر کیانی جو ہیں یہ بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں آہ پرائم میسٹر کے آہ عمران خان صاحب کے تو یہ جو آہ خان صاحب نے کہا تھا کہ بلکل پرفارمنس بیسٹ ہوگی تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ بڑا روتھرس لی وہ یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ صحیحت کے شعبے میں ابھی دیکھیں آہ جو دوائیوں کی جو آہ قیمت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھا دی گئی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ اس کو آپ ری ویزٹ کریں اور قیمتوں کو واپس لے کے آئیں لیکن آہ وہ قیمتیں پریکٹیکلی اس طرح سے واپس نہیں آئیں تو لوگ آہ بہت زیادہ پریشان تھے اور جس طرح آپ کو ہم نے چیف جسٹس آصف سعید خان خوصا ایک بہت ہی ایسی شخصیت ہیں جو پولٹیکس پر کوئی زیادہ کومنٹ نہیں کرتے کبھی ہم نے ان کے ریمارکس نہیں سنے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ آئی سی ایو میں ہے پھر ساتھ یہ ان کا جو کہنا تھا کہ کبھی کہتے ہیں باہر آگئی ہے کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ جو ایشیوز ہیں یہ جو پاکستان کے جو تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے سٹیک ہولڈر ہیں جو ادارے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ریالائز کیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان تک تحریک انصاف کے ورکرز کی وہ چیخیں پہنچی ہیں پاکستان کے لوگوں کی غریب لوگوں کی آوازیں پہنچی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ جو کیونکہ اس میں ایک ایک تصویر جو ہے نا وہ پینٹ کی گئی تھی پرائم میسٹر کو میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں ہمارے پاس وہ سوٹ ہے یا نہیں جس میں عمران خان صاحب جو اپنی وزارتیں ہیں اس کی وہ ان کی وہ ان کے کام کی تعریف کر رہے تھے کیونکہ وزیراعظم جب وزیراعظم ہاؤس میں ہوتا ہے اور سیکیورٹی کی وجہ سے عام لوگوں سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو جو اس کو رپورٹ دی جاتی ہے اسی پہ وہ یقین کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ بھی کہا ہوگا لیکن جب نکلے باہر لوگوں سے پتہ چلا کہ بھائی یہ کہانی ٹھیک نہیں ہے سب اچھا نہیں ہے تو ان لوگوں کو اب ان کی ان کی جو ریموول ہے وہ جو فکسیشن ہے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں اس میں سپیکولیشن تو یہ ہے کہ اجاز شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ فل بنایا جائے گا اور شہریار افریدی ان کے ساتھ رہیں گے پھر عاشق فردوس عوان صاحبہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے کہ شاید انہیں بھی وزارت اطلاعات و نشریات میں کوئی اچھی کوئی ان کو کوئی اہم ذمہ داری کوئی دے دی جائے تو خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی ہے کہ وزیر پلاننگ جو ہیں شاید ان کو بھی تھوڑا ان کی بھی ریسپانسیبیلٹی تبدیل کی جائے یا انہیں فارق کر دیا جائے ویسے تو کچھ جو ہمارے یار دوست ہیں وہ یہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فیصل وافڈا صاحب جو ہیں ان کی پرفارمنس بھی کچھ اس طرح سے رہی ہے کہ اس کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے برحال یہ ایک تبدیلیوں کا عمل ہے اور یہ لانگ ڈیو تھا اس لیے کہ آٹھ مہینے سے جو لوگ عمومی طور پر جن سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ بہتر نہیں ہے عمران خان صاحب پر ابھی لوگوں کا اعتماد ہے اور اب یہ جو وہ ریشفلنگ کر رہے ہیں اگر اس ریشفلنگ میں انہوں نے جو رائٹ لوگ ہیں جو صحیح لوگ ہیں اگر ان کو پوائنٹ نہیں کیا اور اگر ان کی بھی پرفارمنس نہیں آئی تو یہ ایک بہت کیٹسٹروفیکل سیچویشن ہوگی پاکستان کے لیے کیٹسٹروفی ہوگی جو ایک اعتماد ہے وہ شیک ہوگا بہت زیادہ اور یہ نہایت ضروری ہے کہ اب اس حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جو صلاح مشوئے ہو رہے ہیں فنینس کے لیے آپ تو حفیظ شیخ صاحب کو رانہ صاحب جانتے بھی ہیں جن کا نام حوال چودی صاحب نے لیگ کروایا کہ شاید یہ فنینس مسٹر بن رہے ہیں لیکن عارف نظامی صاحب ان سے متفق نہیں ہے وہ ایک نوید صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نوید حامد یا نوید سلطان کو انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ان کو بنایا جا رہا ہے ایک چھوٹا تھوڑا سا ٹائم ہے اگر اس پہ آپ کو کمنٹ کر سکے رہے ہیں دیکھیں سمی صاحب حفیظ شیخ جو ہے نا وہ بلا شبہ ایک اچھے تجربہ کار آدمی ہے وہ جب زفراللہ جمالی صاحب وزیر آزم بنے تھے تو ان کی کابینہ میں بھی تھے اس کے بعد وہ شاکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی کابینہ میں شامل تھے تو یہ ایک اچھا چوائس تو ہو سکتا ہے لیکن بات وہی آ جاتی کہ فواد چودری کو اس طرح کی جب دیکھیں جب جو بات وہ سامنے آ کر کہتے ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو گئی تو اب انہوں نے یہ لیگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تو یہ جو بات ہے اس میں مجھے کوئی یہ کوئی شفیظ شیخ صاحب کی بلائی نہیں چاہتے دوسری بات سامنی صاحب ایک بات کلیر ہے کہ اب یہ جو تبدیلی کا عمل عمران خان نے شروع کیا ہے نا اس کی زد میں بہت سارے لوگ آئیں گے اور جو آپ نے اطلاعات کے حوالے سے بات کی ہے نا ڈاکٹر فردوس آشک اوان وہ وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعت رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ واقعی طرح انہوں نے کوئی اہم ذمہ داری انفرمیشن کے حوالے سے دی جا رہی ہے اور جہاں عمران خان صاحب یہ تبدیلیاں لا رہے ہیں اس میں جو خاموشی ہے نا وزیر اطلاعات کی اب وہ سامنے آ کر بات کرنے کی بجائے لیک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کل تک آپ دیکھتے جائیں کہ کدھر کدھر کو بھی آئی جی پنجاب کو بھی جس طریقے سے تبدیل کیا گیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی اس میں رکاوٹ بنیں گے عمران خان کے ویزن پر عمل درامت میں وہ فارغ ہو جائیں گے یہ اٹھار میں ترمیم کو بھی ڈیفنڈ کر رہے تھے فواد چودری صاحب اب اٹھار میں ترمیم نے اس ملک کو کیا دیا ہے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے صوبہ صوبہ خود مختاری کے نام پر اگر کرنا ہے تو لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرو وہاں اختیارات دو اس طرف یہ جاتے نہیں تو یہ عمران خان کو اپنے اردگیرد ایسے لوگوں سے اب جان چھڑا نہیں ہوگی جی سر پروگرام کا وقت تو بھی ہے آپ کومنٹ کرنا چاہے تو مزید کر سکتے ہیں اچھا اس وقت جو اور جو خبر سامنے آ رہی ہے رانا صاحب کچھ لوگوں نے تو یہ بھی اڑائی ہے کہ گورنر پنجاب کو بھی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی چل رہی ہے آج اسلام آباد میں سارا دن یہ بات ہوتی رہی کہ یہ آئی جی صاحب کے بعد گورنر صاحب بھی گئے آئی جی صاحب لیکن گورنر صاحب کے جانے آئی جی صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور پنجاب پہ جو آئی جی صاحب کو رکھا ہوا تھا وہ گورنر صاحب نہیں رکھا ہوا تھا نہیں لیکن آہ آہ وہ سر چیف منسٹر کے خلاف بھی سادشیوں کرتے رہتے ہیں گورنر صاحب وہاں بیٹھ کے عثمان بزدار نے کیا کام نہیں کیا آپ دیکھیں کہ کس یہ جس طریقے سے صوبے کو وہ چلا رہے ہیں کیا خرابی ہے اب ہمیں اجازت لینی ہے انہوں کو آج کے پرگرام سے اجازت دی جوئے اپنا بہت خیال رکھیں ان لانے کے پانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے